میرے بھائی نے آج تک ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا وہ میری بیوی کی اور میری بہت زیادہ عزت کرتا تھا اور اس نے تو کبھی انچی آواز سے بھی ہم دونوں سے بات نہ کی تھی لیکن میری بیوی کی بدسلوکی تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ وہ پاگل ہوتی جا رہی ہے میرے بھائی کے لیے اس کے جذبات میں شادی کے اگلے ہی دن جان گیا تھا جب شادی کے بعد روبینہ رخصت ہو کر ہمارے گھر آئی تو میرا بھائی خجی خجی اپنی بابی کو دیکھنے کے لیے ہمارے کمرے میں آیا کیونکہ اس نے ابھی تک روبینہ کو نہیں دیکھا تھا جب روبینہ نے گنگٹ اٹھا کر میرے بھائی کو اپنا چہرہ دکھایا تو اس نے میرے بھائی کو اتنی شولہ بار نگاہوں سے دیکھا کہ میں حیران رہ گیا میرا بھائی بھی شاید اپنی بابی کی نظروں کو سمجھ گیا تھا اس بیچارے کا چہرہ بھی ایک دم اتر گیا تھا میرے گھار میں میرے اور میرے بھائی کے علاوہ کوئی نہیں تھا ہمارے ماں باپ کا بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا اور شاید اس لیے روبینہ کو میرے بھائی کا وجود برداشت نہیں ہو پایا تھا اور اس کا اندازہ مجھے بہت جلدی روبینہ کے باتری رویہ سے ہو چکا تھا مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ روبینہ اس قدر سنگ دل عورتہ ہو گی کہ وہ میرے چھوٹے بھائی کو اپنا دشمن سمجھ لے گی اتر شادی کے اگلے دن سے ہی میرے بھائی کو بات پہ بات پر نیچہ دکھانا شروع کر دیا اور میرا چھوٹا بھائی صرف میرے خاطر اسے ہر بات کو برداشت کر رہا تھا لیکن مجھ سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں گیا اس لیے ایک دن میں نے روبینہ کو بہت زیادہ برا بھلا کہا اور ہمارے دمیان جگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا جب میں روبینہ سے لڑ کر کمر سے باہر نکلا تو باہر دروازے کے پاس ہی میرا بھائی کھڑا ہوا تھا وہ خامدونوں کے لیے لسی بنا کر لائیا تھا لیکن شاید کمر سے آتی جگڑے کی آوازوں کی وجہ سے وہ دروازے پر ہی ٹھہر گیا تھا میرے بھائی نے اس دن مجھے اپنے پاس بڑھا کر بہت اچھے سے یہ بات سمجھائی کہ میں اس کی وجہ سے روبینہ سے جگڑا نہ کروں اس نے مجھ سے کہا کہ اگر بابی کو میری مجودگی سے تکلیف ہوتی ہے تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہوں اپنے بھائی کی یہ بات سن کر تو مجھے مزید غصہ آ گیا اور میں نے کہا یہ گھر روبینہ سے زیادہ تمہارا ہے اور تم یہاں سے کبھی کہیں نہیں جاؤگے میرے بات سن کر میرے بھائی نے مجھ سے یہ وعدہ لے لیا پھر میں کبھی بھی اس کی وجہ سے روبینہ سے جگڑا نہیں کروں گا اور چاہے روبینہ اسے کتنا ہی برا بلا کیوں نہ کہے لیکن میں ہموش رہوں گا میں نے مجبوراً اپنے بھائی سے وعدہ کر لیا تھا ورنہ وہ یہ گھر چھوڑ کر جانے کے لیے کہہ رہا تھا اور میں روبینہ کی وجہ سے اپنے بھائی کو بے گر نہیں کر سکتا تھا لیکن مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا میرا چھوٹا بھائی میرے ذمہ داری تھا اور روبینہ اسے چوتے کی نوک پر رکھتی تھی میں نے ایک دفعہ اسے غصے میں کہہ دیا ہماری شرافت کا فائدہ نہ اٹھا اس کے بعد تو بس وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ تمہارا بھائی بہت شریف ہے میں شادے کے لیے دو ماہ کے چھوٹے لے کر آیا تھا اور اب مجھے واپس شہر جانا تھا لیکن روبینہ کے ساتھ اپنے بھائی کو چھوڑ کر جاتے ہوئے مجھے بہت ڈار لگ رہا تھا میں نے جانے سے پہلے روبینہ کو بہت سمجھایا کہ وہ میرے بھائی کے ساتھ اپنے رویے کو بہتر کر لے لیکن اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا البتہ میرے بھائی نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے پیچھے میری بیوی کا خیال رکھے گا اور میں جانتا تھا کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر روبینہ کی حفاظت کرے گا اگلی دفعہ جب میں چھوٹیوں پر آیا تو میرے آنے کے بعد اگلے دن ہی روبینہ نے اپنا سمان باندھا اور اپنے میکے کے لئے روانہ ہو گئی میں حیران تھا کہ میرے آتے ہی وہ اپنے گھر کیوں چلی گئی جبکہ میں اس کی ہاتھر گھر واپس آیا تھا میں بیس دن کی چھوٹیوں پر گھر آیا تھا اور روبینہ پندرہ دن اپنے میکے گزار کر واپس آئی تھی اور آتے ہی اس نے ایک ڈنڈا اٹھا کر میرے بائی کو مارنا شروع کر دیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اچانکہ پاگلپن کا دورہ کیوں پڑ گیا ہے میں نے اسے لاکھ روکنے کی کوشش کی لیکن من جنونی انداز میں میرے بائی کو مارتی چلی گئی اور جب وہ مار مار کر تھاک گئی تو ڈنڈا بھینک کر اپنے کمرے میں چلی گئی میرا بائی اس کے ظلم کا نشانہ بننے کے باوجود بھی مجھ سے کوئی شکیت کیے بنا ہی اپنے کمرے میں جا کر باندھ ہو گیا میرا دل بہت زیادہ بوجھر ہو گیا تھا شاید میں نے ایک غلط لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اگر مجھے ربینہ سے محبت نہ ہوتی تو میں پہلی فرصت میں ہی اسے چھوڑ دیتا جا میں دوبارہ چھٹیوں پر گاؤں آیا تو بیش دن بعد چھپکے سے شہر جانے کی بجائے گھر کے پچھلے ہی تھی سے واپس گھر میں داہل ہو گیا لیکن میں آج جاننا چاہتا تھا کہ میری بیوی میرے بھائی سے میرے پیچھے کیا سلوک کرتی ہے جا وہ میرے سامنے اس کے ساتھ اس طرح پیش آتی ہے تو میرے پیچھے تو نہ جانے اسے کس کس طرح ضلیل کرتی ہوگی لیکن جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا اس کے بعد تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی میری بیوی جو کچھ میرے بھائی کو کہہ رہی تھی وہ تو میں مار کر بھی نہیں سو سکتا تھا آج میں اپنے ہی نظروں میں گر گیا تھا اور میری بیوی ربینہ ہم ایک ہی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے اور ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے لیکن یہ بات ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی تیسرا شخص نہیں جانتا تھا ہم دونوں گاؤں کے باہر دنہتوں کے جونڈوں میں چھپ چھپ کر ملتے اور اس طرح ہماری محبت پرمان چڑھتی جا رہی تھی ربینہ جب ہم اسے ملنے کے لیے آتی تو فوراں ہی میرے کندے پہ سار رکھ کر ایک ہی سوال کرتی کہ میں اس سے شادی کب کروں گا میں ربینہ کو ہر بار صاف لعظوں میں ایک ہی جواب دیتا کہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ اس سے شادی کا فیصلہ کر سکوں کیونکہ میری کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں تھا تعلیم مکمل کرنے کے بعد سے لے کر ابھی تک میں بے روزگار تھا یہ سن کر ایک نے ربینہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اس کے آنسوں نے میرا دل چیر ڈالا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں شہر جا کر کوئی نوکری ڈونڈ لوں گا اور جلدہ ہی ربینہ کے لیے رشتہ بیجوں گا شہر جانے کا سن کر اور پریشان ہو گئی لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ اسی صورت ہماری شادی ہو سکتی ہے کہ میں شہر جا کر کوئی نوکری کر لوں گو میں تو کرنے کے لیے کوئی کام مجود رہی کہ جس سے میں اچھی طرح کما کر اسے ایک بہتر زندگی دے سکوں ہمارے مستقبل کا سوچتے ہوئے ربینہ نے مجھے جانے کی اجازت دے دی اور یوں میں اسے آخری ملاقات میں اپنی محبت برے جذبات کا اظہار کر کے شہر کے لیے روانہ ہو گیا ربینہ کے محبت کو دل میں بسا کر میں شہر چلا آیا تھا اور یہاں آ کر مجھے پتا چلا تھا کہ شہر کی زندگی بلکو ہی الگ ہے میں ایک تیز رفتار دوڑتی باگتی زندگی کا حصہ بن گیا تھا میں نے خود سے اہد کر لیا تھا کہ میں دو سال تک گاؤں واپس نہیں جاؤں گا اور ان دو سالوں میں میں اتنا پیسہ جمع کر لوں گا کہ گاؤں جاتے ہی فورا ربینہ سے شادی کر لوں اور اسی وجہ سے میں نے گزرے دو سالوں میں پلٹ کر ایک دفعہ بھی گاؤں کے طرف نہیں دیکھا تھا مجھے اکثر ہی ربینہ کی بہت زیادہ یاد ستا تھی لیکن میں یہ سوچ کر دل کو سمجھا لیتا کہ یہ جائی میں نے اسی کی خاطر ہی تو قبول کی ہے گاؤں میں یوں بھی میرے چھوٹے بھائی کے سوا اور میرا کوئی نہیں تھا میرا چھوٹا بھائی اکثر ہی مجھ سے ملنے شہر آ جایا کرتا تھا اور پچھلے ایک سال سے تو وہ مسکل ہی میرے پاس آ گیا تھا میں نے خود کو اتنا قابل بنا لیا تھا کہ میں ربینہ کے گرد شادی کا پیغام بھیج سکتا تھا اور میں دو ماہ کی چھٹی لے کر گاؤں آ گیا گاؤں آتے ہی میں نے ربینہ کے گھر جا کر ہماری شادی کی بات کی اور اس کے گانوالے بھی فوراں ہی مان گئے کیونکہ میری شہر میں اب ایک اچھی نوکری تھی اور جات پٹا ہماری شادی ہو گئی شادی کے وقت میرا چھوٹا بھائی شہر میں تھا اور وہ بلکل براد کے وقت واپس آیا تھا اس بے چارے کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کی ہونے والی بابی کون ہے اور ربینہ تو آتے ہی اس کی دشمن بن گئی تھی جسے ربینہ کو چھوڑ کر میں شہر گیا تھا وہ تو بلکل نرم و نازق گلاب کی کلے کی مان تھی اس کا لہجہ بلکل شہر جیسا شیر میں تھا لیکن جسے ربینہ سے میری شادی ہوئی وہ تو بات پہ بات شیرنی کی طرح دھارنے لگتی تھی میرے باہی کے ساتھ جس طرح کا اس کا رویہ تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اس کے پیچھے کی اصل وجہ کیا تھی وہ آج مجھے معلوم ہو گیا تھا جہاں میں دلازے کے باہر کڑا ہو کر انہوں دونوں کو چھپ کے دیکھ رہا تھا اور ان کی باتیں سنے رہا تھا تا مجھے پتا چلا کہ ربینہ کو آخر میرے باہی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے ربینہ میرے باہی کے گیرے بن ٹکڑ کر اسے مارنے کی کوشش کر رہی تھی اور میرا بھائی بس ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ وہ اسے جتنا چاہے مار لے لیکن میرے ساتھ اچھے سے زندگی گزارے میں یہ سن کر حیران رہ گیا تھا میرے بھائی کو اس وقت بھی میری ہی پرواہ تھی اور وہ ابھی بھی یہی چاہتا تھا کہ ہماری شادی شدہ زندگی اچھے طریقے سے چلے جبکہ ربینہ نے تو کسی بھی بات کا لحاظ نہیں رکھا تھا اور نہ ہی اسے میری محبت کی پرواہ تھی اور یہی وہ ربینہ تھی جس کی وجہ سے میں دو سال اپنے گاؤں کو چھوڑ کر شہر کی زندگی میں دردر کی حق چانتا رہا مجھے اپنے آپ میں بہت شرمندگی محسوس ہو رکھی تھی کہ میری بیوی میری محبت یہ کیا کر رکھی تھی کہ اتن میں اچانکی ربینہ نے آگے بڑھ کر اپنے دانتوں سے میرے بھائی کے گردر پر نشان چھوڑ دیئے تھے جو میں اندر جانے کے ارادے سے درادہ کھولنے ہی والا تھا ربینہ کی یہ حرکت دیکھ کر میں دنگ رہا گیا تھا کہ وہ میرے بھائی کے ساتھ یہ کیا کر رکھی ہے میرا بھائی درد کے مارے تڑپ گیا تھا ربینہ سے کہہ رہی تھی کہ اب بتاؤ تکلیم محسوس ہوئی نا سوچو مجھے کتنا درد ہوا ہوگا جب تم نے میرے ساتھ وصاب کیا تھا تو مجھے کتنی عذیت پہنچی ہوگی اس کے بعد تمہیں سانس رہنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی تم نے تو میری زندگی کو موت سے زیادہ بہتر بنا دیا تھا اور تمہارا بھائی تمہیں شریف انسان سمجھتا ہے ہاں تم شریف انسان ہو تم اتنے شریف ہو کہ مجھے برباد کر کے خود ماسوم بن گئے تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بعد تو تمہیں بھی جینے کا کوئی حق نہیں لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں تمہاری جان بھی نہیں لے سکتی کیونکہ میرے شور کی جان تم میں بستی ہے لیکن تم آسان زندگی تو میں تمہیں گزارنے نہیں دوں گی ربینہ اسے بات کرتے کرتے ساتھ ساتھ اسے مارتی بھی جا رہی تھی اور مجھے سمجھنے ہی آ رہا تھا کہ دراصل حقیقت کیا ہے اتنے میں میرے چھوٹے بھائی نے آج جوڑ کر ربینہ سے درخواست کی تھی کہ وہ اسے جو سزا دینا چاہتی ہے دے دے لیکن میرے سامنے اس کی حقیقت بھیان نہ کرے میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ وہ ساری زندگی اس کی مار سہ سکتا ہے لیکن وہ میری نظروں میں کبھی خود کو گرا ہوا نہیں دیکھ سکتا ان دونوں کی باتیں سن کر تو میں صدمے میں آ گیا تھا جیسا دکھائی دیر خطا ویسا بالکل بھی نہیں تھا ربینہ رونے لگی تھی وہ روتے روتے میرے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ اس نے ربینہ کی عزت پر حملہ کر کے ربینہ کو اپنے ہی نظروں میں گرا دیا ہے اور اگر شادی سے پہلے ربینہ کو یہ پتا ہوتا کہ وہ میرا بھائی ہیں تو ربینہ کبھی شادی نہ کرتی ربینہ میرے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں روز روز اپنی آنکھوں سامنے دیکھنا میرے لئے بار بار اسی عزیت سے گزرنے جیسا ہے جو عزیت ڈیڑھ سال پہلے تم نے مجھے پہنچائی تھی جس طرح تم نے مجھے میرے وجود کو اپنی خوص پوری کرنے کے لئے برباد کیا تھا اور مجھ پر ظلم کیا تھا میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ساری زندگی اسی طرح تمہیں مار مار کر عزیت پہنچا ہوں تمہیں بھی پتا چلے کہ بغیر عزت کے زندگی گزارنا کیسا ہے ربینہ کی باتیں سن کر میرے خاصے سمان گیر پڑا تھا اور وہ دونوں اس آواز میں فوراں ہی درازے کی طرح متوجہ ہوئے تھے اور مجھے کھڑا دیکھ کر میرے بھائی کے چیڑے کا رنگ بدل گیا تھا جبکہ میں تو خود بھی اپنے خوش اخواس میں نہیں رکھا ان دونوں کے درمیان ہونے والی باتوں نے مجھے جیسے کسی قائم میں تکیل دیا تھا مجھ پر نظر پڑتے ہی ربینہ ایک دم خموش ہو گئی تھی جبکہ میرا چھوٹا بھائی جس سے میں اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتا تھا میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تھا اور وہ مجھ سے رو رو کر معافی مانگ رکھا تھا وہ مجھے ہدھی بتانے لگا کہ جب میں اسے چھوٹ کر شہر گیا تھا گاؤں میں اس کی دوستی کچھ آوارہ لڑکوں سے ہو گئی تھی وہ لوگ ہر وقت اسے غلط کاموں کے لئے اکسائے رہتے اور ایک دن انہی دوستوں نے شرط لگا کر اپنے مردان کی ثابت کرنے کے لئے اس نے ربینہ کو پامال کر دیا وہ ایک سنسان دوپہر میں ربینہ کو اگوا کر کے گاؤں سے باہر درہتوں کے جنڈ میں لے گیا اور اسے اپنے حوض کا نشانہ بنا کر زندگی بار تابنے کے لئے چھوڑ دیا اور جب اسے احساس ہوا کہ اس نے یہ کیا کر دیا تو وہ پکڑے جانے کے خوف سے میرے پاس شہر چلا آیا وہ روتے میں مجھے معافی مانگنے لگا تھا اس نے یہ سب جذبات میں آ کر کر دیا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ میں ربینہ سے محبت کرتا ہوں میں نے ربینہ کی طرف دیکھا وہ دیمے لہجے میں مجھے بتانے لگی اس نے جیسے تیسے یہ بات سب لوگوں سے چھپا لی تھی لیکن وہ اندر ہی اندر زندگی اور موت کی جنگل لڑ رکھی تھی